اسلام علیکم اسپائیلنٹس یورپین ہسٹری کے اوٹلین کو ہم ڈسکس کریں اور پارٹ ٹو میں آج ہم ڈسکس کریں گے پوسٹ وار یورپ اور اس میں ہم پوائنٹس دیکھیں گے پوسٹ وار سیٹلمنٹس کیا تھا یونائٹین نیشنز این ایکانومک ریکاوری آف یورپ مارشل پلین جرمن پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے جن نیٹو اینڈی کلونیلیزیشن سو دوسری جنگ عظیم کے بعد اتحادیوں نے یورپ کو کیسے دوبارہ تشکیل دیا تھا ان پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ یورپ کانفرنس میں کن مسائل کے اوپر اتفاق کیا گیا تھا اس میں اس پوائنٹ کو بھی دیکھیں گے کہ پورٹ سیٹلم کانفرنس کے دوران جرمنی کے مرتفل کے لئے کیا فیصلہ کیا گئے تھے جنگ کے بعد کن مالک کی سندوں میں تبدیلیاں آئیں تھی دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا یونائٹن نیشن کا اور اس میں ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ اقوام مطعیدہ کا قیام کب اور کیوں ہوا تھا اقوام مطعیدہ کے اہم مقاصد کیا ہے اقوام مطعیدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کا کردار کیا ہے ملن اقوامی عدلت انصاف کا کیا کام ہے اور اس کے بعد ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے ایکونمیک ریکاوری آف دا جورپ اور مارشل پلین اور اس میں مارشل پلین کے مقصد کو ہم ڈسکس کریں گے جنگ کے بعد جورپ کو کن معاشی مسائل کا سامنا تھا مارشل پلین کے تحت مالی مدد کس طرح سے حرام کی گئی تھی مارشل پلین کے اہم نتائج کیا برامد ہوئے تھے اس کو ہم ڈسکس کریں گے جرمن کو دو ریاستوں میں کیسے تقسیم کیا گیا تھا مشرقی اور مغربی جرمنی کے درمیان کس قسم کی کشید کی تھی اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے برلن دیوار کے گرنے کا مطلب کیا تھا جرمنی کا دوبارہ اتحاد کب اور کیسے ہوا تھا اس کے بعد ہمارا پوائنٹ ہے نیٹو یعنی نارٹ ایٹلینٹنگ کیسی ارگنیزیشن یعنی نیٹو کب اور کس مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا نیٹو کے اکتمائی دفاع کا حصول کیا ہے نیٹو میں بات کے ساتھ کس طرح سے توسی ہوئی تھی نیٹو کے قیام میں مغربی جورپ کو کیسے محفوظ بنایا اس کے بعد ہمارا سکھ پوائنٹ ہے ڈی کولونیزیشن تو اس میں ہم پوائنٹ ریسل کریں گے کہ جنگ کے بعد استعمال سے آزادی کی تحریکوں کا آغاز کیسے ہوا تھا ہندوستان نے برطانوی استعمال سے کب آزادی حاصل کی افریقی ممالک نے آزادی کیسے حاصل کی استعمال کے خاتمے نے عالمی سیاست پر کیا اثرات منتب کیے اور لاس پہ ہم کچھ پوائنٹ ڈیکھیں گے کہ جنگ کے بعد کے دور نے جدید یورپ کی تعمیر میں کیا کی دائرہ درد کیا اور اقوام ہوتے درد کی قیام اور نیٹوں کی تشکیل نے عالمی امن پر کیا اثرات دالے دن ہم دسکس کریں گے کہ آزادی کی تحریکوں کے نتیجے میں جو کولونیزم تھا یعنی وہ عبادیاتی ممالک جے کیسے آزاد ہوئے تھے اور جنگ کے بعد کے دور کون سے اسباق آج بھی عالمی تعلقات کے اوپر اثر انداز ہوئے سو ان تمام پوائنٹ میں ہم ان کو دسکس کریں گے ہم اپنا فرس پوائنٹ دیکھتے ہیں پوست وار سیٹلمنٹ دوسری جنگ عظیم کے بعد فاتحہ اتحادی طاقتوں نے یورپ کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مستقبل کے جنگوں کو روکنے کے لیے اقدامات کیے تھے سو ان سیٹلمنٹ میں سرادی تبدیلیاں تھی معافضے تھے اور اس کے علاوہ نئے سیاسی سرادوں کا قیام اس کے اندر شامل تھا اور اب ہم دیکھتے اس کے اہم کانفرنسز کو جو کہ ایجارٹا کانفرنس تھی فروری 1945 میں ہوئی تھی اس میں امریکہ برطانیہ سوویت یونین کے رہنو ماجیسر سے فرنکلین ڈی روزویلٹ اور مینسٹن ٹیرچل اور جوزف ٹالن جنہوں نے یورپ کے بعد کے مستقبل کے اوپر گفت گو کی تھی اور اگریڈا دیویجن اف دی جرمنی اسٹیبلیشمنٹ اف دی جنائیٹی نیشن اور فیٹ اف دی انسٹن یورپین کنٹی یعنی جرمنی کی تقسیم اقوام متحدہ کے قیام اور مشرقی یورپ ممالک کی مستقبل کے اوپر اتفاق کیا گیا تھا اس کانفرنسز اس کے علاوہ پورٹس ڈیم کانفرنسز جو کہ جولائی اور گاس 1945 میں ہوئی تھی تو اس میں رہنماؤں نے دوبارہ ملاقات کی تھی اور جرمنی کے مستقبل کے منصوبے کو انہوں نے حتمی شکل دی اور اس میں جرمنی کا جو یعنی کہ غیر فوجی بنانا نازیوں سے اس کو پاک کرنا اور اتحادی ممالک کے محافظے جو تھے وہ اس میٹنگ کے اندر اس کانفرنسز میں شامل تھے اس کے علاوہ علاقائی تبدیلی آئیں یعنی جرمنی کو جو ہے وہ فور اکوپیشن زون یعنی چار قبضے کے زون میں تقسیم کیا گیا کانٹرول میں تھے تو کئی ممالک جس طرح سے پولینڈ ہے ہنگریہ اس میں سردی تبدیلیاں آئی تھی تاکہ نئی حکومتوں اور نسلی گروہوں کو اجیس کیا جاتے تھے اب ہم دوسرا پوائنٹ ڈیکھنے جنائٹی نیشن کا اقوام مطعیدہ کا قیام کا عمل میں آیا تھا تو اقوام مطعیدہ کا قیام چوبیس اکتوبر انیس سو پنتاریس کو ہوا تھا اور اس کا بنائدی مقصد کیا تھا کہ امن کو سلامتی کو اور ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دیا جائے اس کے بعد اس کے اہم مقاصد کو ہم دست کرتے ہیں کہ اقوام مطعیدہ کا قیام عمل میں آیا اور اس کے اہم مقاصد کیا تھے بین اقوام مطعیدہ اور سلامتی کو برقرار رکھنا اس کے اہم مقاصد میں شامل تھا یعنی کہ جو جوئن ہے اس کا مقصد مذاکرات اور سفارت کے ذریعے کنازات کو حل کرنا ہے دوسرا اس کا مقصد کیا ہے انسانی حقوق کو فروغ دینا اقوام مطعیدہ انسانی حقوق اور فروغ کے لئے کام کرتی ہے اور اس کے بعد اس کا یعنی کہ کام ہے اس کا مقصد تھا فیسیلیٹیٹ انٹرنیشنل کوپریشن اقوام مطعیدہ اقتصادی سماجی اور مولیاتی مسائل کے اوپر ممالک کے درمین تعاون کو فروغ دیتی ہے اب یوئن کے سٹیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اقوام مطعیدہ کی اصلاحات کیسی ہے اس کے حقوق میں کون سے ادارے شامل ہیں تو اس میں ہے جنرل اسمبلی جو تمہاروپر ممالک کے لئے فورم ہے جہاں پر بین اقوام مطعیدہ پالیسیوں کے پر گفتگو ہوتی ہے اور امانگی بھی پائی جاتی ہے اس کے بعد سیکیورٹی کونسل ہے اس کا ادارہ سلامتی کونسل کا یہ امان اور سلامتی کو برکہ رکھنے کی ذیمہ دار ہے اور فوجی کروائی جا پھر تو بنیاد کرنے کا سیار بھی سلامتی کونسل کے پاس ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا تیسرا ادارہ ہے یعنی بین اقوامی عدالت انصاف یہ ممالک کے درمیان قانونی تنازات کو سیٹل کرتی ہے اور مشافتی رائے بھی دیتی ہے اس کے بعد ہم جلسز کرتے ہیں تھارٹ پوائنٹ ایکانمک ریکاوری افضل یورپ اندر معاشر پلین یورپ کے معاشر بحالی اور معاشر پلین جنگ کے بعد معاشر تباہی کیا تھی یعنی جنگ کے بعد یورپ کو سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا انفرسٹیکٹر تباہ ہوا سنتیں تباہ ہوئیں لوگوں کے ایک بڑی تعداد بے روزگار ہو گئی تھی مارشل پلین کیا تھا امریکی سیکٹری آف سٹیٹ جوارج مارشل کی جانب سے نائنٹین فوری سیمن میں یہ انٹرڈیوز کروایا گیا مارشل پلین یورپ مالک کی معاشر بحالی کے لیے انداز خرام کرنے کا ایک منصوبہ تھا فاننشل اسسٹنس امریکہ نے یورپی معاشروں کی بحالی میں مدد کے لیے تیرہ عرب ڈاللز دیا جو کہ آج تقریباً ایک سو پچاس عرب ڈاللز سے زیادہ خرام کیے تو مالک کو معاشر صلات میں مطارف کرانے کی اشارت کے اوپر یہ امداد دی گئی تھی اب اس کے مقاصد کیا تھے بنیادی مقاصد میں تھا انڈسٹیل انڈ اگریکرسٹر پروڈکشن اور اس کے علاوہ معاشروں کو سٹیبل کرنا اور اس کے علاوہ خوشحالی کو اب مارشل پلان کے نتائج کیا نکلے معاشری ترقی تھی اس پلان سے اس منصوبے نے یورپی معاشروں کو نمائی طور پر فروغ دیا جس کے نتیجے میں انیس سو چالیس اور انیس سو پچاس کی دہائی کے آخر میں ترقی ہوئی اور بحالی ہوئی اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے بائی امپروونگ لیونگ کنڈیشن مارشل پلان ہیلپ ٹو سٹیبلائز پولیٹیکل سٹیویشن انویسٹن یورپ زنگی کو بہتر صورتحال لیں مغربی جورپ میں سیاسی حالات کو مسئلہ کم کیا اور کمینیزم کی کشش کو کم کیا اس کے بعد ہمارا پورت پوائنٹ ہے جرمن سوال جرمن کی تقسیم ہوئی جرمنی کی 1949 میں جرمنی کو دو ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا ویسٹ جرمنی کے اندر اور اس جرمنی کے اندر ویسٹ جرمنی میں فیڈرل پبلک آف جرمنی تھا یعنی مغربی ٹاکٹوں کے ساتھ جھمبوری ریاست اور مشرقی جرمنی یعنی جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک سوویت اثر کے تحت ایک منسٹ ریاست تھی اس کے بعد ہے اونگوئنگ ٹینشن یعنی کشیدگیاں جاری رہیں جرمنی کی تقسیم جو تھی ساد جنگ کا مرکز بن گئی تھی یعنی مشرقی اور مغربی جرمنی کے درمیان کشیدگی جو تھی وہ خاص طور پر 1961 میں برلن دیوار کی تعمیر کے دوران جیزائے ہوئی تھی اور جس نے مشرقی مغرب برلن کی جسمانی طور پر اس کو تقسیم کر دیا تھا اس کے بعد ہے اس کا اتحاد یعنی برلن دیوار کے گرنے کے بعد 1989 میں اتحاد کا عمل شروع ہوا تھا اور جرمنی نے 3 اکتوبر 1990 کو سرکاری طور پر اتحاد کر لیا جب مشرقی جرمنی کا خاتم ہوا اور ساد جنگ کا افتتام ہو گیا اس کے بعد ہمارا نیٹو نیٹو کا کیا کب عمل میں آیا تو نیٹو اپریل 1949 میں قائم ہوا تھا جس کا مقصد کیا تھا کہ مغربی ممالک کے لئے تمائی دفاع حرام کرنا تاکہ سوویت جہاریت کے خطرے سے نمتا جا سکے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اہم اصول کیا تھے کلیکٹیو ڈیفنس یعنی کسی بھی رکن پر حملہ تمام ارکین پر حملہ تصور کیا جاتا ہے نیٹو مویدہ کا آرٹیکل 5 اور پولیٹیکل اور ملٹری کوپریشن نیٹو رکن ممالک کے درمیان سیکیورٹی کے مسائل کو دفاعی منصوبہ بندی کو اور فوجی مشکوں پر تامن کو فروغ دیتے ہیں اس کے بعد ایکسپینشن آف دا نیٹو نیٹو کی توسی نیٹو کا آغاز جو تھا وہ بارہ ممالک کے ساتھ ہوا تھا لیکن وقت کے ساتھ اس میں مزید ممالک شامل ہوئے تھے خاص طور پر سادہ جنگ کے اختتام کے بعد جس سے مغربی جورپ اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو تھے وہ مضبوط ہوئے تھے چھتا ہمارا پوائنٹ ہے ڈی کولونیلیزیشن تو استعمال سے ازادی کا ہمجازہ لیتے ہیں جنگ کے بعد ایشیا افریقہ اور کریبین کے بہت سے موالک نے نو آبادیاتی طاقتوں سے ازادی حاصل کی جنگ نے یورپی موالک کو کمزور کر دیا تھا جسے خود مختیر ازادی کے مطالبات میں ازاق ہوا اب ہم اس کے کیو مومنٹس اور ایونٹس کی بات کرتے ہیں اہم طریقے تھے اور کون سے اہم واقعات تھے تو برطانیہ سے ازادی کے بعد 1947 میں انڈیا ازاد ہوا جسے انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تھی اس کے بعد افریقہ گھانا 1957 کے اندر اور اس کے علاوہ یعنی الجیریا 1962 میں ہوا تھا اسرائی کے موالک نے نو آبادیاتی حکمانے سے ازادی حاصل کی تھی اور اکثر طویل جد و جد و تنازات کے بعد اس کے بعد کریبین جمیکہ 1962 اور اس کے علاوہ اس میں ٹرین ایڈڈ اور ٹباکو 1962 میں اس طرح کئی کریبین موالک نے 1960 کے دہائی میں آزاد ہی حاصل کی اب ڈی کلونلیزیشن کے اثرات کیا تھے تو پولیٹیکل چینیز آئیں اور گلوبل پولیٹیز تو انہوں نئے موالکوں جنہیں مستحقم حکومتوں کے قیام اور نسلی اور سماجی تقسیم کے مسائل کا سامنا کنا پڑا تھا یعنی نوہ بادیاتی نظام کے خاتمے نے بین اقوامی تعلقات کی تشکیل نوہ کی کیونکہ نائزاد موالک نے عالمی صدقے پر اپنی موجودتی کا اظہار کیا جنگ کے بعد جنگ کے دور تھا جس میں اہم سیاسی معاشی اور سماجی تبدیلیوں کو یہ ظاہر کرتا ہے اقوام مہتہدہ کا قیام جو ہے وہ قوموں کے درمیان نوامن اور رتامن کو فروغ دینے کے لئے کیا گیا جبکہ معاشر پلین یورپ کی معاشر بھالی میں اس پلین نے اہم کی دار ادا کیا جرمنی کی تقسیم ساتھ جنگ کی علامت بن گئی تھی جس نے اس کے اتحاد کی طرف رہا ہماری کی سو نیٹو کے قیام نے مغربی ممالک میں اجتماعی دفاع کو مضبوط کیا جبکہ آزادی کی تحریکوں نے بین اقوامی سیاست کی تشکیلیں نہ ہو کی جب کئی ممالک نے آزادی حاصل کر دیتی ٹھیک ہے ہم نے اس میں پونٹ رسکت کیا ہے دی پورس وارڈ سیٹلمنٹس کے اندر کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اتحادی انہیں جورپ کو کیسے دبائی تشکیل دیا تھا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد اتحادی طاقتوں نے جورپ کو نئی سرحدوں سیاسی معاہدوں اور ایک جو ساری تامن کے لئے تشکیل دیا تاکہ آئندہ جنگوں سے بچا جا سکتے اور جرمنی کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور اس کے علاوہ جو کئی ممالک تھے ان کے سرحدوں میں بھی تبدیلیاں کی گئی ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ایک ویسے نہ آسکتا ہے کہ جارتہ کانفرنس میں کن مسئل کے اوپر اتفاق کیا گیا تھا تو ہم نے جس پس کیا کہ جارتہ کانفرنس جو کہ فوری نائٹین فوری فائیو میں ہوئی تھی جس میں اتحادی رہنماؤں نے جرمنی کی تقسیم مرسل کی یورپی ممالک کے مستقبل اور اقوام متعدہ کے قیام کے اوپر اتفاق کیا تھا انہوں نے مشتر کا طور پر جرمنی کو غیر اسری بنانے میں ناظرین کی خاتمی کی ضرورت کو بھی تسلیم کیا تھا اس کے بعد پورسڈرم کانفرنس کے دوران جرمنی کی غیر اسریت ناظرین کے خاتمے اور اتحادی ممالک کو ضرورت طلافی فرام کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کے علاوہ جرمنی کے علاقوں کو چار اتحادی زون میں بھی تقسیم کیا گیا یہاں پر یہ قویسٹن ہو سکتا ہے کہ جنگ کے بعد کن ممالک کی سردوں میں تبدیلیاں آئی تھی تو ہم نے دسکرس کیا کہ جرمنی پولین اور ہنگری کی سردوں میں اہم تبدیلیاں آئی تھی پولین کو جرمنی کے مغربی بنائی جا سکے اور نصر گروں کی تقسیم کی جا سکے اس کے بعد دوسر پوائنٹ تھا ہمارا جنیٹن نیشنز کا اس میں کوئیسٹن آ سکتا ہے کہ اقوام مطیدہ کا قیام قابل کیوں ہوا تھا اقوام مطیدہ کا قیام 24 اکتوبر 1945 کو ہوا تاکہ عالمی امن اور سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے اور مستقبل میں جنگو سے بیٹھا جا سکے یہ تنظیم جو تھی یہ عالمی سطح کے پر اقوام مطیدہ کے اہم مقاصد کیاتے ہیں اقوام مطیدہ کے اہم مقاصد میں بلن اقوام امن کو فروغ برقرار رکھنا انسانی حقوق کو فروغ دینا عالمی مسائل جیسے غربت ہے بھوک ہے اور محلیاتی تحفظ ہے اس کے اوپر بلن اقوام اتاون کی حسن حفظی کرنا شامل ہے پھر اقوام مطیدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے قیدار کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے جنرل اسمبلی آرمی رکر مالے کا فورم ہے جہاں پر رہے ہیں مسئل تبادر خیال پالیسیاں پالیسیز وغیرہ تدیب دی جاتی ہیں اور سلامتی کونسل آرمی امن اسلامتی کو برقرار رکھنے کی ذمہ دار ہے اسے فوجی کاربائیوں یا پھر بندیاں جو ہیں وائد کرنے کا اہتیار ہے بلن اقوام اعدالت انصاف کس طرح سے کام کرتی ہے بلن اقوام اعدالت انصاف مالے کے درمیان جو ہے وہ قانونی تنازات کو حل کرتی ہے اقوام اعدالت ان کو مشاورتی رائب بھی دیتی ہے تاکہ بلن اقوامی قانون کی پاسداری کی جائے سکے اس کے بعد ایکونمک ریکووری اف یورپ اینہ مارشل پلان اس میں کوئی سے نہ سکتا ہے کہ مارشل پلان کا مقصد کیا تھا تو مارشل پلان کا مقصد جو تھا وہ یورپ مالک کے دوسری جنگ عظیم کے بعد معاشی طرح پر مستعقم کرنا سنتی وزرائی پیداوار کو بحال کرنا تھا اس کے علاوہ یہ کمینزم کے پھیلاؤں کو روکنے کے لئے بھی ایک اہمی حکمت حملی تھی اس کے بعد ہم نے ڈیسوس کیا کہ جنگ کے بعد یورپ کو کن معاشی مسائل کا سامنا کر رہا تھا تو جنگ کے بعد یورپ کو شدید مالی خسارے کا تباہ شدہ سنتو کا برودگاری کا اور عوام کی خراب حالت اس طرح کے مسائل کا سامنا تھا مارشل پلان کے تحت مالی مدد کس طرح سے فرام کی گئی تھی تو مارشل پلان کے تحت امریکہ نے یورپ کو تیرہ عرب دالت سے زیادہ کی مالی مداد دی اور اس مداد کی حصول کے لئے ممالک کو اقتصادی صلاحات کو اپنانا لازمی تھا مارشل پلان کے کیا اہم نتائج برامد ہوئے تھے تو مارشل پلان کے وجہ سے یورپ میں اقتصادی بہاری کا عمل بتیز ہوا تھا معاشی استقام پیدا ہوا تھا غربت اور بیرزگاری میں بھی کمی آئے جسے غربت کا اثر کم ہوا اور سیاسی استقام پیدا ہوا اس کے بعد ہمارا پورٹ پوائنٹ ہے جرمن کوئیسن جرمنی کو دو ریاستوں میں کیسے تقسیم کیا گیا تھا نائنٹین پورٹی نائن میں جرمنی کو مغربی جرمنی یعنی فیڈرل ریپبلک آف جرمنی اور مشرقی جرمنی یعنی جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک میں تقسیم کیا گیا تھا اور مغربی جرمنی مغربی طاقتوں کے زیر اثر تھی اور مشرقی جرمنی صوبیتی جرمن کے زیر اثر تھا مشرقی اور مغربی جرمن جو جرمن تھی ان کے درمیان کس قسم کی کشیدگی تھی مشرقی اور مغربی جرمنی کے درمیان سیاسی اور ایک تسادی نظریات میں فارق تھا یعنی مغربی جرمنی جو تھا وہ ایک جمہوری ریاست تھی جبکہ مشرقی جرمنی کمیونیس نظام کے تحت تھا تو اس کشیدگی نے برلن دیوار کی قیام کو جنم دیا تھا برلین دیوار کے گرنے کا کیا مطلب تھا برلین دیوار کے گرنے 1989 کا مطلب تھا کہ دونوں جرمن ریاستوں کا دوبار اتحاد اور ساتھ جان کا خاتمہ یہ مشرقی جورم ایک کمیونیزم کے خاتمے کا ایک آغاز بھی تھا اس کے علاوہ یہاں پر قویسن ہو سکتا ہے کہ جرمنی کا دوبار اتحاد کب اور کیسے ہوا تھا تو جرمنی کا دوبار اتحاد 3 اکتوبار 1991 ہوا تھا جب مشرقی جرمنی کے کمیونیزم نظام کے خاتمے کے بعد دونوں ریاستیں ایک ساتھ مل گئیں نیٹو کب اور کس مقصد کیا تھا کائم کیا گیا تھا تو نیٹو کا قیم جو تھا اپریل انیس سو چاس میں مغرب مالک کی دفاع کیلئے کیا گیا تھا تاکہ سوویٹ جورنن کے ممکن حملے سے بچا جا سکیں اس کے علاوہ کوئی سے نہ سکتا ہے کہ نیٹو کے اجتماعی دفاع کا حصول کیا ہے نیٹو کے معاہدے کی مطابق کسی ایک رکن ملک برحملہ تمام حملہ تصور کیا جائے گا اور اسے اجتماعی دفاع کا حصول بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ نیٹو معاہدے کی آرٹیکل 5 کے مطابق اور نیٹو میں وعد کے ساتھ کس طرح سے توسی ہوئی تھی نیٹو کے ابتدائی بارہ ممالک میں مزید ممالک کا اضافہ ہوتا گیا تھا خاص طور پر جو ساد جان کے بعد مشرد کے یورپی ممالک بھی اس میں شامل ہوئے تھے جس سے نیٹو کی طاقت اور سر و سوخ میں اضافہ ہوا پھر نیٹو کے قیام نے مغربی جورپ کو پیسے محفوظ بنایا نیٹو نے مغربی جورپ کو مشتر کا دفاع حکمت عملی فوجی مشکو اور مطاعدہ دفاع نظام کے ذریعے سوویت خطرے سے محفوظ رکھا اس کے بعد ہیڈی کولنیزیشن جنگ کے بعد استعمال سے ازادی کی تحریکوں کا آغاز کیسے ہوا تھا جنگ کے بعد جورپی مالک جو تھے وہ کمدور ہو گئے تھے اور عوام میں ازادی کا شعور بیدار ہوا تھا تو اس نے ایشیا افریقہ اور کیرپین میں ازادی کی تحریکوں کو فروغ دیا ہندوستان نے پتانوی استعمال سے کب ازادی حاصل کی تو انڈیا نے پندرانگاہ سونا سو سنتالیس کو پتانوی استعمال سے ازادی حاصل کی تھی جس کے بعد پاکستان کا قیام عمل میں آئے تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنگ کے بعد کے دور نے جدید یورپی تعمیر میں کیا کیا دار ادا کیا تھا جنگ کے بعد کے دور نے جورپ کو معاشی سیاسی اور سماجی صدقے پر مضبوط کیا جورپ میں اقوامت ایدہ نیٹو اور اقتصالی تعمل نے انہوں نے استقام مدد کی افریقی موالک نے ازادی کیسے حاصل کی تھی افریقی موالک نے ازادی کی تحریکوں کہنا رہے تجاجوں کے ذریعے مسئلسہ جد و جد کے ذریعے انیسو پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں ازادی حاصل کی تھی مثال کی طور پر گھانا ہے جس نے نیٹین فیفٹی سیمن میں ازادی حاصل کی اس نے انیسو پاسٹھ میں ازادی حاصل کی پھر استعمار کے خاتمے نے عالمی سیاست کے اوپر بے اثرات منتب کی یعنی ازادی موالکی شمولے سے تبدیل ہوا اور جنہوں نے عالمی فورم کے اوپر اپنی آواز بلاند کی عالمی سیاست میں نائے روابط وغیرہ قائم کیے تھے اقوامت ایدہ کی قیام اور نیٹو کی تشکیل نے عالمی امن پر کس طرح سے اثر ڈالا تھا تو اقوامت ایدہ اور نیٹو نے عالمی امن کو فروغ دیا اقوامت ایدہ نے تنازات کے پر امن حل کو فروغ دیا نیٹو نے مشتر کا دفاعی پالیسی سے امن کو مستحقم کیا اس کے بعد ہم نے رسکت کیا کہ ازادی کی تحریکوں کے نتیجے میں نو عبادیاتی ممالک کیسے ازاد ہوئے تو ازادی کی تحریکوں کی وجہ سے نو عبادیاتی ممالک نے اپنی مجودگی قائم کی اور اپنے مفادات کو عالمی سطح کے اوپر ہائلائٹ کیا جنگ کے بعد کے دور میں جو لیسن سے جو عالمی تعلقات کے پر اثر انداز ہیں تو جنگ کے بعد کے دور کے جو اصباق ہیں جیسے امن ہے تامن ہے جنبوری اصول ہیں جنگ بھی عالمی تعلقات میں مرکزی حصیت رکھتے ہیں اور مجودہ جو عالمی تنازات ہیں ان کو حل کرنے میں ان اصول ان کو فالو کیا جاتا ہے ہم نے ڈسکس کیا ہے جنگ کے بعد کا یورپ جنگ کے بعد سیٹلمنٹس کیا تھے جونائٹک نیشنز کو یورپ کے معاشر بحالی اور معاشر پلین کے پوائنٹس کو ہم نے ڈسکس کیا جنرمن کوسٹن کو نیٹو اور پھر استعمار سے آزادی کا پوائنٹ تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہو تو آپ کمیٹ سیکشن پوش سکتے ہیں شکریہ ویڈیو شکریہ ویڈیو دلائے شیئر اور سبسکرائب شکریہ ویڈیو شکریہ ویڈیو شکریہ شکریہ